قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت حدیث کے سائے میں قرآن اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے بارے میں اس کے ماننے والوں نے بھی اور نہ ماننے والوں نے بھی بہت کچھ کہا ہے لیکن اس کا صحیح تارف ہی ہو سکتا ہے جو اس کے پیش کرنے والے کے زمان سے سنایا گیا مزرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کتاب کے ذریعے بعض خواموں کو اکھر اٹھائے گا اور بعض کو بستی میں پھیت دے گا قرآن مجید دنیا میں عزت و سبلندی اور آخرت میں نجات اور فلا کے راہ دکھاتا ہے دونوں جہاں کی کامیابی کا غامی ہے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم نے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور بزروں کو سکھائے حقیقت یہ ہے کہ قرآن کا علم حاصل کرنا اور اسے عام کرنا سب سے بہتر عمل ہے جو اس پر عمل پہرا ہے وہ سماج کا بہتر اور صاحبِ افضل انسان ہے قرآن انسانوں کے نام ان کے خالق کا پیغام ہے جو شخص قرآن سنتا ہے وہ اپنے زبان سے خدا کا پیغام اشار کرتا ہے یہ سب سے بہتر اور بہتر بات ہے جو کسی انسان کے کان میں پڑھ سکتی ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَآمِلَ صَوْلِحُمْ وَقَالَ إِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس شخص کی بات سے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے کام کرے اور کہے کہ میں خدا کے فرما برداروں میں سے ہوں اس امت کو خیر امت کہا گیا کیونکہ وہ حاملِ قرآن ہے اور بھلائیوں کی طرف بلاتی ہے اور برائیوں سے رکتی کامیاب ترین انسان وہ ہیں جو اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو کسی بلند ترین مقصد کیلئے وقف کر دے جو شخص قرآن کے سیکھنے اور سکھانے میں لگ جائے اس نے سب سے بڑے مقصد کو پا لیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے